السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میر سی ایس جوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹائپ صاف کمپیوٹر میموری تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وٹ اس میموری اور میموری کے ٹائپ کون کون سے ہیں میموری ہمارے پاس ہے ایک سسٹم کا ایک پارٹ ہے جس کے ہم دیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں فرمنٹلی بھی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور ٹیمپریری بھی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو میموری کی قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس پرائیمری میموری سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے سکینڈری میموری تو چلیں ڈسکس کرتے ہیں پرائیمری میموری کو ہم مین میموری بھی کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں مین میموری is also called پرائیمری میموری of a computer مین میموری کو ہم پرائیمری میموری بھی کہتے ہیں مین میموری hold data when computer is currently working مین میموری تب تک ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے hold کرتا ہے اپنے پاس جب تک کہ کمپیوٹر ورک کر رہا ہے یعنی کمپیوٹر آنا ہے ہمارے پاس جب بھی ہم سسٹم کو آف کر دیتے ہیں یا پھر ہم کمپیوٹر پر کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو مین میموری ہمارے پاس خالی ہو جاتا ہے اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں مین میموری میں ہمارے پاس دو قسم میں ہیں ریم رینڈم ایکسس میموری روم ریڈ آنی میموری جو ریم آپ یہاں پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے باس پکچرز میں شو ہو رہے ہیں ریم کو ہم کہتے ہیں رینڈم ایکسس میموری ریم ہمارے پاس ایک ٹیمپریری میموری ہے جس میں جب بھی ہم ڈیٹا کو لوڈ کرتے ہیں جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ریم میں ڈیٹا ہوتا ہے جب بھی ہم اپنا جو ہے وہ ورک سپیس یا ورک جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ریم سے ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم مزید اگلے ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ریم کو کیونکہ ریم ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے روم روم کو ہم کہتے ہیں ریڈ آن لی میموری روم کی ایگزمپل ایسے ہے جب بھی آپ کے پاس ایک پی سی ہو یا لیپ ٹاپ ہو تو آپ اس کو آن کرتے ہیں آپ کو ایک لوگو دکھائی دیتا ہے جیسے ڈیل کا لوگو دکھائی دیتا ہے ایچ پی کا لوگو دکھائی دیتا ہے یا آپ کے پاس ایپل کا لیپ ٹاپ ہے اس کا لوگو دکھائی دیتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ روم میں سٹور ہوتا ہے ریڈ آن لی میموری میں سٹور ہوتا ہے یہ منوفکچرر کی طرف سے یہ چیز سٹور کیا جاتا ہے تو مینوفکچرر وہ ہے ہمارے پاس جو آپ کے لیے سسٹم بناتا ہے جس کا آپ سسٹم یوز کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مینوفکچرر تو چلیں نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے سکینڈری میموری سکینڈری میموری کو ہم سکینڈری سٹوریج بھی کہتے ہیں اس کی دیفینیشن دیکھتے ہیں اگرم ہم ان کو اس ٹیپ سٹوریج کیا ضمیں کر رہا ہے اس ٹیپ کے جو میموری ہے سکینڈری میموری ہمارے پاس جتنے بھی ہیں یہ مینوفکچر مرد ملک کر سکاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا کو ہمارے پاس پرمنٹلی سیف کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈیوائیسز میں بھی موجود ہیں جن کے جیسے کہ ہمارے پاس یو ایس پی ای یو ایس پی کے طرح ہم ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایکسٹرنل میموری بھی ہم ان کو کہتے ہیں ان کی اگزمپل کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہارڈ ڈرائیو چور ڈیٹا پرمنٹلی ہارڈ ڈرائیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا کرتا ہے didata کو پرمنٹلی سٹور کردیتا ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر اسے ہارڈ ڈرائیو کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور جب ہم چاہتے ہیں اسے ایکسس کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس آویلی بال ہوتا ہے کیونکہ وہ پرمنٹلی سٹور کیا جاتا ہے سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے یہ اس اسٹی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہارڈ ڈرائیو کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے ہارڈ ڈرائیو کی جگہ یوز ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں سولیڈ سٹیٹک ڈسک کیونکہ یہ جو ہے یہ ہارڈ ڈرائیو سے ٹین ٹائم فاسٹر ہے تو یہاں پر آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے میموری ہوتے ہیں چھپ ہوتے ہیں اور ہارڈ ڈرائیو سے کہیں گناہ فاسٹ ہوتے ہیں ہارڈ ڈرائیو اور اس اس ڈی کی فنکشن تو سیم ہے پرمنٹلی ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں بلکہ اس اس ڈی جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو سے کافی فاسٹ ہے انشاءاللہ ہم اس اس ڈی ہارڈ ڈرائیو پرائم ان چیزوں کو مزید ہم آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل سیریل بس اور اس کو ہم پورٹیبل سٹوریج بھی کہتے ہیں پورٹیبل سٹوریج ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بھی لے جا سکتے ہیں تو جو چیز ہم کہہ رہی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم پورٹیبل کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک سٹوریج ڈوائیس ہے اس کو ہم پورٹیبل سٹوریج ڈوائیس بھی کہتے ہیں ہوبفولی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا آپ کے کونسپٹ کلیر ہے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے اردید کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ